میں کسی کے بھی امانٹ واپس نہیں کر رہا آپ کی نقصان کی مجھے فکر نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں فراڈیوں اور لٹیروں سے بھی بچ کے رہیں آج آئی ایس ایم مارڈ کے جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ شوکت مروت نے ریفنڈ پولیسی اناؤنس کر دی ہے اس ریفنڈ پولیسی کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کن کن کون سے ایسے انویسٹرز ہیں جن کو ان کا کیپٹل واپس ملے گا اور پھر سب سے اہم بات ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ میں پروگرام میکسر کہتا ہوں کہ جب کوئی مالک اس طرح کا نصرباز مالک دگڑگی بجاتا ہے تو جو کمیشن ایجنڈ ہوتے ہیں وہ بندروں کی طرح ناچنا شروع ہو جاتے ہیں شوکت مروت نے ایک وائس نوٹ کیا اس وائس نوٹ میں انہوں نے بونس کا ذکر کیا ریفرل بونس کا اس کے اوپر بات کریں گے اور پھر اگر شوکت مروت اتنا ہی پاکستانی عوام کا خیرخواہ ہوتا تو پاکستانی لا کو ضرور فالو کرتا لیکن انہوں نے فالو نہ کیا اور لگتا تو اسی طرح ہے کہ شوکت مروت خود بھی چاہتا تھا کہ اس کے پاس ہیوج اماؤنٹ اکٹی ہو چکی ہے اب وہ اس ملک سے راہ فرار اختیار کریں پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آگے چل کے پروگرامے میں ایک وائس نوٹ چلاؤں گا شوکت مروت کا وہ بھی آپ سنیے گا اور خود فیصلہ کیجئے گا کہ کیا شوکت مروت واقعی پاکستانی عوام کی فلاو بے بود چاہتا تھا یا شوکت مروت صرف فراڈ کرنے کے لیے پاکستانی عوام کو بڑے خواب دکھا رہا تھا میں کسی کے ساتھ ایک روپے بھی فیور کرنے کو تیار نہیں ہوں میں کوئی پاگل تو نہیں بیٹا نہیں یہاں پہ میں کسی کے بھی اماؤنٹ واپس نہیں کر رہا میں کسی کو واپس نہیں کر رہا آپ کی نقصان کی مجھے فکر نہیں ہے میں بھی اگر کسی سے فائدہ انویسمنٹ لے رہا ہوں یا میں کسی کو پراپٹی بیچ رہا ہوں اور جو بھی میں نے اس کے ساتھ ٹرمز ان کنڈیشنز جو پہلے کیے ہوتے ہیں پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آج کل الصفہ گروپ کے نام سے ایک نیا منجن مارکیٹ میں آیا ہے جس کے مالک ملک توکیر آوان ہے ان کا صحیح نام ملک توکیر شہین ہے لیکن وہ ملک توکیر آوان سے نہ جانے جاتے ہیں ملک توکیر آوان کے مطلق ناظرین آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تین ماہ قبل تھانہ شالی مار پولیس نے ان کو گرفتار کیا تھا اور تین دن کا ان کا غالباً ریمانڈ ہوا تھا ملک توکیر آوان جب گرفتار ہوئے تو ان کے پیچھے چار لوگ گئے تھے ان میں سے ایک وہ شخص تھا جو اپنے آپ کو حساس ادارے کا آفیسر بھی ظاہر کرتا تھا ایک وہ شخص بھی تھا جو اپنے آپ کو ایک مقامی روزنامے کا صحافی بھی ظاہر کرتا تھا لیکن وہاں پہ گرفتاری کے دوران جو ملک توکیر شہین ہے ان کو انہوں نے منت سماجت کی یا پیسہ پھینک تماشا دیکھ والی بات ہے ان کو موبائل فون مل گیا کہ وہ یوز کر سکتے ہیں ملک توکیر آوان جب اس نے آل پاکستان پروجیکٹ میں فراڈ کیا پھر اس نے اس کے ساتھ ہی جو پاور آف منی میں فراڈ کیا پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایڈم امین چودری نے ایک ہاؤزنگ پروجیکٹ کا بھی وویلہ چھوڑا تھا اس میں بھی اچھی خاصی آمدن ملک توکیر آوان نے کی اس کے بعد اس نے اپنا ایک الصفہ گروپ کے نام سے ایک منجن مارگیٹ میں لانچ کیا اور کہا جی کہ میں پراپٹی کا کام کر رہا ہوں میں ہاؤزنگ سوسائٹی لانچ کرنے جا رہا ہوں میں کسیر المنزلہ امارت تعمیر کرنے جا رہا ہوں جس طرح پی سی اکٹا کے نام سے ٹرپل اے سو سی ایٹس کے جو شیخ فواد ہیں انہوں نے لانچ کی اب جو ملک توکیر آوان ہے ان کے پاس کوئی ان کے پاس ابھی تک میرے ذرائع کے مطابق ان کے پاس کوئی لینڈ نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے صرف منی روٹیشن کرنے کے لیے انہوں نے کے پی کے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا وہاں پہ میٹنگیں بھی کی گی وہاں پہ کھانے بھی کھائے گئے وہاں پہ جو وہ غریب جو ہمارے پختون بھائی ہیں جن کو ان نو سربازوں کی چلاکیوں کا معلوم نہیں وہ ان نو سربازوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آکے اپنے انویسمنٹ زائیں کر دیتے ہیں اور پھر ہوتا کیا ہے قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ملک توکیر آوان یہ ہتھکڑی لگی آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں یہ تھانا شالی مار کی تصویر ہے اور یہ اس وقت ہی تصویر ہے کہ جب ملک توکیر آوان نے ایک شہری سے بیس لاکھ رپیہ لیا تھا کہ میں آپ کی گاڑی ٹرانسفر کروا کے دوں گا گاڑی تو ٹرانسفر نہیں ہوئی البتہ بیس لاکھ رپیہ ملک توکیر آوان ہڑپ کر گیا اور اس کے بعد مقدمہ درج ہوا مقدمہ درج ہونے کے بعد ملک توکیر آوان گرفتار ہوا پھر رازی نامہ ہوا لیکن یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص بیس لاکھ رپیہ کے فراد میں گرفتار ہو جائے تو آپ اس سے کیا بہید ہے کہ وہ اربو رپیہ کھا کے اس ملک سے فرار نہیں ہو سکتا ملک توکیر آوان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں میں نے ان سے بھی رابطہ کیا میں نے کہا جی اگر آپ اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو طاہر نصیر اس کو بھی چلائے گا ملک توکیر شہین اپنا موقف دینا چاہتا ہے طاہر نصیر اس کو بھی چلائے گا لیکن ملک توکیر آوان وہ اسی طرح ہواوں میں باتیں کرتا تھے یہ والا ہم پروجیکٹ لے رہے ہیں ابھی تک کوئی زمین نہیں ہے اور تین کروڑ پہ کی خطیر رقم مارکیر سے ملک توکیر آوان اٹھا چکے ہیں ابھی ان انویسٹروں جو آل پاکستان پروجیکٹ کے انویسٹر تھے جن کے پیسے ایڈم او من چودری کھا گیا ملک توکیر آوان کھا گیا ابھی آپ کے پاس سنیری موقع ہے کہ اب الصفہ گروپ کھڑا ہونے سے پہلے اس کے خلاف آپ ایف ایے میں اپلیکیشنیں دیں آپ نیب میں اپلیکیشنیں دیں بلکہ جو زمنی ریفرنس دائر ہوا ہے ایڈم او من چودری کا وہاں پہ بھی آپ جاکے اپلیکیشن دیں کہ ایڈم او من چودری کا ایک فرنٹ مین جو نیٹورک مارکیٹنگ کا اپنے آپ کو بیتاج بادشاہ کہتا ہے وہ بھی اب چورن بیچ رہا ہے ہمارے پیسے سے یعنی کہ جو ایپ کے متاثرین ہیں ملک توکیر آوان کی کمپنی میں جو جو شخص انویسمنٹ کرے گا جو جو پختون بھائی ہمارا انویسمنٹ کرے گا اس کی انویسمنٹ زائیں ہو جائے گی کیونکہ ملک توکیر آوان کے پلے کچھ نہیں ہے صرف سوائے باتوں کے اس سے باتیں آپ بڑی بڑی کروا لیں جس آفیس میں وہ بیٹھا ہوئے وہ آفیس بھی پاور آف منی کا تھا وہ آفیس بھی وہ اس پراپٹی جو ایڈم او منچودری پراپٹی لے کے آیا تھا ہاؤزنگ سوسائٹی کا ویویلہ جس نے چھوڑا تھا وہ آفیس بھی اسی جگہ پر قائم ہے وہاں پہ فرنیچر ایڈم او منچودری کا لگا ہے جو نوصر بازی سے پیسے اکٹھے کیے گئے تو خدا رہا ملک توکیر آوان کے پاس جا کے اپنی انویسمنٹ زائیں مت کیجئے گا ورنہ آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے مزید آپ کو ڈیٹیل بھی بتائیں گے آتے ہیں ناظرین آئی ایس ایم مارٹ کے اوپر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آئی ایس ایم مارٹ حال ہی میں ہم تو یہ کہیں گے کمپنی بند ہوگی مطلب سکیم ہو گیا ہم نے کل وائس نوٹ بھی چلایا آج آپ کو جو شروع میں ہم نے وائس نوٹ چلایا جس میں شوکت مروت کہتا ہے کہ میں پاغل نہیں ہوں میں پیسے نہیں دوں گا اب یہ دیکھ لیں وہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ جس نے کیپٹل لینا ہے میرے خلاف کیس کرے عدالتوں میں جائے میں عدالتوں میں پیسے دوں گا اب جو جو انویسٹرز دوبارہ سے میں کہہ رہا ہوں جن انویسٹرز نے اس آس امید کے ساتھ شوکت مروت کے پاس آئی ایس ایم مارٹ میں انویسمنٹ کی تھی کہ اس کو شاید کوئی مہانہ آمدنی ہوگی اب شوکت مروت یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو ریفرل بونس تھا وہ میں کیوں دوں میں نقصان اپنا کیوں کروں وہ یہ بھی کہہ رہا ہے شوکت مروت کہ وہ پاغل نہیں ہے وہ پیسے بھی واپس نہیں کرے گا پھر شوکت مروت یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے یہ ذرا وائس نورٹ سنیں اس کے دعویٰ پھر اس کے مزید حقیقتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں اچھا یہ میں نے ریفنڈ پالیسی انناؤنس کر دی تھی آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارا ایگریمنٹ بنا ہے اور تھرہ ایگریمنٹ جو ہے ہم لوگ پابند ہیں کہ ان ایگریمنٹ کے کلاسز کو جو ہے وہ آنر کریں چاہے کمٹی ہے چاہے انویسٹر ہے ریفنڈ میں نے اس لئے وہ اوپن کر دیا کہ چلو یار اگر یہ جو ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے اگر کسی بندے کا ٹرسٹ وہ شیک ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ چلو مجھے آپ واپس ریفنڈ کر دے تو ہم ان کو جو ہے نا اگینسٹ ایگریمنٹ جو ایگریمنٹ کے اندر وہ کلاس موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم ان کو اکموڈیٹ کر رہے ہیں ابھی یہاں پہ پر پرابلم یہ آ رہی ہے کہ بھئی کسی کا جو ہے نا چلو ہم نے کہہ دیا تھا کہ چیز نے ریسنٹل انویسٹ پنٹ کی ہے ہم ان کو بھی اکموڈیٹ کر دیں گے لیکن کم از کم بونس واپس کریں گے اسی طرح کسی کا ایگریمنٹ بن گیا ریٹرن نہیں گیا ہوا ان کو بھی کر دیں گے ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بھئی کسی کا ابھی میرے پاس اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں سر میں نے تو مجھے تو صرف ایک ریٹرن آیا ہوا ہے تو بس مجھے بھی اکموڈیٹ کر دیں پھر مجھے دو ریٹرنز آئے ہیں تو مجھے بھی اکموڈیٹ کر دیں ابھی اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ بھئی اگر آپ کا ایک ریٹرن چلا گیا ابھی وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرا تو ایک ریٹرن آیا ہوا ہے تو وہ بونس والی بات ہے پھر سیم پراب بھئی میں بیس فیصد پسچیس فیصد بونس اپنی اوپر کیوں ڈالوں گا اور بوچ کیوں ڈالوں گا کمنی کے اوپر مطلب یار کوئی لاجیکل بھی بات ہوتی ہے کہ چلو یار آپ کو اگر ریفنڈ چاہیے تو ریفنڈ لو لیکن کبھا اس کے مجھے تو نقصان مت دو نا آپ کے ساتھ بھئی اگر میں نے تین سال کا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے تو میں نے آپ کی انویسمنٹ کو لے کے آپ کے ریفرل کو چاہے آپ نے خود انویسمنٹ ریفرل کلیم کر دیا یا آپ کے ریفرل نے کلیم کر دیا بھئی میرے سے تو پیسے چلے گئے نا ابھی وہ میں نے بیس فیصد یا پچیس فیصد اتنا بڑا جو ریفرل اپنی اوپر نقصان کروایا تھا وہ اس وجہ سے کیا تھا نا کہ آپ کی تین سال کے لئے پیسے پڑے رہیں گے بھئی آپ مہینے کے بعد کر رہے ہو دو کے بعد کر رہے ہو تین کے بعد کر رہے ہو لیکن کم از کم میرا تو بیس یا پچیس فیصد ریفرل بونس میں نے کسی کو اس وجہ سے دیا تھا نا کہ آپ کا میرے پاس تین سال کے لئے جو ایمانٹ پڑی رہے گی یا اگر آپ نے کارپورٹ لیا ہے تو چار مہینے کے لئے پڑی رہے گی اب یہ مہینے دو بعد اگر واپس نکالو گے تو میرا بونس کون مجھے جانا واپس کرے گا اگر یہاں پہ کوئی کہے گا یار اس کو تو مہینہ ہو چکا ہے دو ہو چکے بھئی مہینے دو پہ میں نے اس کو بونس دیا نہیں تھا نا میں نے تین سال کے لئے دیا جی تو ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ سنا اور ریفرل بونس میں کیوں دو میں اپنا نقصان کیوں کر رہا تو شکت مروت صاحب جب آپ لالچ میں آگے تھے آپ نے جب کمیشن ایجنٹوں کا کہا کہ آپ انویسمنٹ لے گیا ہیں تو آپ کو بونس ملے گا تو ظاہری بات ہے کمیشن ایجنٹ تو کمیشن ایجنٹ ہوتا ہے اب جس غریب نے انویسمنٹ اس آس امید کے ساتھ آپ کے پاس کی تھی کہ شاید اس کی رقم ڈبل ہو جائے ٹرپل ہو جائے اب وہ تو نہیں ہو سکی اب آپ ان کا کیپٹل بھی واپس نہیں دے رہے اب شکت مروت نے کچھ یوٹیوبر ظاہر کی ہوئے ہیں جو لوگوں کو موٹیویٹ کریں انویسٹرز کو کہ آپ پرشان نہ ہوں آپ کیا کیپٹل آپ کو واپس ملے گا اگر آپ ماضی میں جائیں ایڈم امین چودری بھی یہ دعوے کرتا تھا بی فور یو کا سیفور احمان خان نیازی بھی یہ دعوے کرتا تھا کیشورت کا راجہ ریاض بھی یہ دعوے کرتا تھا ایک انیس احمد ہوا کرتا تھا وہ بھی یہ دعوے کرتا تھا دیگر اور کئی ایسے لوگ آئے جنہوں نے اسی طرح کے دعوے کیے لیکن کسی کو ان کا کیپٹل واپس نہیں ملا تو خدا رہا ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ آئی ایس ایم مارڈ کے خلاف اپلیکنٹ میں نے نیب جائیں ایف ای اے جائیں کیونکہ شوقت مروت خود کہہ رہا ہے کہ اس کے خلاف انکوائرییں کھلیں ہیں نیب میں بھی اور ایف ای اے میں بھی تو آپ کے پاس سنیری موقع ہے اپنے پیسے واپس لینے کا کیونکہ جب تک آپ اپلیکنٹ نہیں بنیں گے ان نسربازوں کو لگام نہیں ڈالی جائے گی اگر آپ نے بھی یہ سوچا کہ چلیں لاکھ دو لاکھ ہرپے ہے اس کو کھانے دیں ہم روزے میشر پکڑیں گے لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا ایک لاکھ دو لاکھ کی بات نہیں ہوتی یہ ارب روزے کی بات ہوتی ہے آپ دس بیس بندے بھی اگر ایک ایک دو دو لاکھ ہرپے کے انویسٹر ہیں تو سوچیں یہ کہاں پہ اماؤنٹ جاتی ہے تو خدارہ ان نسربازوں کو لگام ڈالنے کے لیے ملک توکیر شہین جیسے لوگوں کو لگام ڈالنے کے لیے آپ ایف ای اے اور نیب کا دروازہ ضرور کھٹ کٹائیں اگلے پروگرام تک لے اپنے مذبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ